اسلام علیکم ویوورز میں ہوں یایہ خان اور آپ دیکھ رہے ہوں وائس آف یایہ آفیچل یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت ساؤں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے میں آپ کو نئی سنے بھوڈیو شیئر کرتا ہوں آج بھی میں آپ کو ایک شورٹ سی حدیث بیان کرنے لگا ہوں چلیے اس حدیث کو بیان کرنا سٹارٹ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7376 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا دیکھیں آپ جانے اپنے مری ویڈیو شنی ہوگی شاید تک دیکھیں تو آپ نے سنا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اسکرری پر نہیں nous دیکھیں ہمیں لوگوں پر اپنے بڑوں سے کچھ سیکھنا چاہیئے لوگوں پر رحم کھانا چاہیئے اگر ہم لوگوں پر نہیں رحم کھائیں تو اللہ بھی ہم پر رحم نہیں کھائے گا تو دیکھیں پھر گنا ہمیں رحم نہیں کھائیں تو لیک galera ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں لوگوں پر رحم کا یہ مت کہیں کہ ہم ایسے کسی سے ایسے کریں بڑوں سے تمیز سے آئے تمیز سے پیش آئے تو ایسی تمیزی نہ کریں نہ کسی سے رحم رحم کریں لوگوں پر ایسا نہیں کہ رحم نہ کریں فیر اللہ بھی ہم پر رحم نہیں کرے گا اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے کہ دوسرا کسی پر رحم کریں ہم تو پھر اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا تو گائز آپ لوگوں نے میری ویڈیو اینڈ تک سنیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے میری حدیث سے مجھے پتا ہے کیونکہ میں ایسی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ہفتے میں کوشش یہ کروں گا کہ تین چار ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں لیکن گائز سوری کیونکہ بہت دن ہو چکے ہیں بہت دن ہو چکے ہیں میں آپ کو ویڈیو نہیں شیئر کر پایا تو گائز ماف کریے کہ مجھے میں آپ کو نہیں ویڈیو شیئر کر پایا میں آپ کو ضرور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا اپنی زل سے زل کوشش کروں گا کہ میں آپ کو نئی ویڈیو آگے آگے جلدی سے جلدی اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں حدیث کی ایسی نولیج کی سپیچز سپیچز ابھی میں بہت کم ڈال رہا ہوں ابھی میں نے حدیثوں کی سٹارٹ کر دی ہے کہ میں حدیثوں کیلئے آپ کو مجھے پتہ ہے بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو ویڈیو کو بس آپ مجھے سپورٹ کریں آپی کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج یہاں تک ہوں میں بہت خوش ہوں کہ میں آج یہاں تک ہوں تو گائز ویڈیو آن لائن کلاسز ہو رہی تھی بند ہو چکی تھی کیونکہ ونٹر ویکیشن کی آف ہو چکی تھی چھٹیاں پڑ گئی تھی تو انہوں نے کہا تو ونٹر ویکیشن کی آف ہے تو پھر آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی تھی جب تو میں فارغ تھا تو میں آپ کو ویڈیو ڈال دیتا لیکن پھر بھی بس گھر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بھیش نہیں پاتا تھا تو گائز اب آن لائن کلاسز آن ہو چکی ہیں کل برسوں سے آن ہو چکی ہیں اب آن لائن کلاسز کا پرینڈنگ پر کام بھی تھا جو میں چھوڑتا تھا کم کرتا تھا کام کرتا تھا ویڈیو کی وجہ سے میرا کام بھی کر جاتا تھا لیکن ویڈیو اتنی محنت سے نہیں بنتی میں آپ کو کیا سبت کیسے بتاؤں ابھی میں آپ کو کوشش یہ کروں گا ضرور ویڈیو شیئر کروں اب آن لائن کلاسز کر کے آج میں فارغ ہوا ہوں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو حدیث کی اپلوڈ کر دوں تو میرے ذہن میں یہ آیا دماغ میں میں نے کہا یہ والی حدیث کے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کر دوں ایسے ہی حدیث کی نولیج نولیج کی سپیچیز کی آسے ایسی ویڈیو آپ کو شیئر ہوں گی اچھی سا اچھی نیو سا نیو ویڈیو آپ کو میں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گا تو آپ میری ویڈیو دیکھا کریں اس کو لائک کرا کریں زیادہ زیادہ شیئر کرا کریں اور کومنٹ اچھے سے اچھا کرا کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کومنٹ میں آپ کو اس پہ ریپلائی بھی کر سکوں اور جس سبسکرائب کریں چینل پر جو نئے ہیں چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں آپ ہی کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایک بات اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیو ہیں آپ لوگوں کو مل سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک لیمجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ